لیڈر ٹی وی کے پروگرام روبرو میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عیوب شیف اور میرے ساتھ ایک تربیت یافتہ اور تربیت دینے والی ایک ایڈوکیشنسٹ اور سماجی طور پر بہتی اویرڈ خاتون رابیہ مرزا جن کا تعلق تو سکھر سے ہے لیکن وہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ان کی ذہنی افضائش کے حوالے سے بہت سارے باتیں جو ہے آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہیں تو آج ہماری وہ مہمان ہیں ہم ان سے بات کر رہے ہیں رابیہ مرزا سلام علیکم بڑی مہربانی لیڈر ٹی وی کو ٹائم دینے کا میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے ایک انجیو کھولی ہے اس کو ہوپ نام سے تو آپ کو ایڈوکیشن کیوں محسوس ہوئی کہ امید کی جو جڑے ہیں وہ ہوپ کی جو جڑے ہیں وہ تعلیم سے منسلک ہے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ جنہوں نے آج مجھے یہاں پر انوائٹ کیا اور کچھ بولنے کا اور کچھ اپنی تھوٹس شیئر کرنے کا موقع دیا ہے آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ مجھے خیال کیوں آیا بچوں کو تعلیم دینے کا ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جس ملک میں رہ رہے ہیں بہت خوبصورت ملک ہے بہت پیارے لوگ ہیں بہت اچھی جوگریفیکلی ہم لوگ بلیسٹ ہیں اللہ تعالی کی طرف سے لیکن ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ غلبت پرابلمز جرائم اور انڈیولپمنٹ ہے کنٹری میں اس کی روٹ کاؤزز تک ہم اب تک پہنچ نہیں پائے ہیں تو میں نے بہت اس کے اوپر غور و فکر کیا اور مجھے یہ خیال آیا کہ اگر ہماری جو نوجوان نسل ہے ہمارے بچے جو کہ کسی بھی قوم کی میمار ہوتے ہیں اگر ان کے اوپر محنت کی جائے ان کو ایک اچھی تعلیم دی جائے تو یہ ملک تو نمبر ون کنٹری ہوگا پوری دنیا میں پوری یونیورس میں تو بس ایک چھوٹی سی شما آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا دیا علم کا روشن کیا بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اور صرف تعلیم نہیں تعلیم بسکلی تعلیم کا جو مقصد ہوتا ہے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم کا مطلب صرف کتاب پڑھنا اور لکھنا ہے نہیں تعلیم کا کی اہمیت کیا ہے اس کے بینفٹس کیا ہیں اس کو حاصل کرنے کے بعد ایک تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ انسان میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے تو اس چیز کو لوگوں میں بچوں میں اس معاشرے میں پنپنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے اور بچوں کو پڑھانا شروع کیا کوشش میں کیا 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 کوشش میں اصل میں میں ایک ایڈوکیشنسٹ ہوں اور تئیس سال میں نے اپنی زندگی کی ایڈوکیشن کو دیئے ہیں الحمدللہ بہت سارے بچوں کو پڑھایا بہت اسی مقام پر پہنچے ہوئے ہیں مجھے دیکھنے والے میرے سننے والے تھاؤزنز آف سٹوڈنٹس ہیں اس وقت جو تقریباً دنیا کی ہر فیلڈ میں موجود ہیں لیکن مجھے بعض وقت بہت فیل ہوتا تھا کہ یہ سارے وہ بچے ہیں جن کو میں پیڈ سرویسز دے رہے ہوں تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا ایسے بچے جو بلکل ہی نیکلیکٹڈ ہیں جو بلکل بھی ڈیپرائیو سوسائٹی سے ہیں ان کو کون دیکھے گا تو ہمارے یہاں سکھر میں ایک بلکل سبرب ایریا ہے بلکل مارجنلائز کمیونٹی ہے نیو پرنٹ کا ایریا ہے وہاں پر کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا کہ وہاں پر بچے اسکول نہیں جاتے ہیں سارا دن گلی میں وہاں کھیلتے رہتے ہیں تو وہاں گئی گراؤنڈ ریالیٹیز دیکھیں تو واقعی ایسا ہی تھا تو دو بچوں کے ساتھ میں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اس میں میں اکیلی نہیں تھی میرے ساتھ میرے ایک دو گوڈ پرنٹس بھی تھے ہم نے مل کر یہ سلسلہ شروع کیا وہیں پہ ہی ایک بیوہ خاتون تھی ان کے گھر میں ہم نے کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی تو ان کے گھر میں ہم نے دو بچوں سے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا قرآن پاک کی تعلیم بھی اور جو ہماری فارمل دوسری ایڈیوکیشن ہے اس کی بھی اور پھر ڈیڑھ سال کے اندر اندر ہمارے پاس بچوں کی دادہ چونتیس ہو گئی 34 ہو گئی نا تو وہ کمرہ چھوٹا پڑھنے لگا تو دین بہت سارے لوگ کیونکہ پھر فیس بک کا بہت اچھا ہے کہ سٹرانگ سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں نے اپروچ کیا ایکٹیوٹیز دیکھ کر تو بہت سارے اچھے لوگ ملے کموڈور میں حمود الرحمان صاحب نیول ریٹائیڈ کموڈور ہے اسلامباد بیزد ہے ان کا بہت کروشل رول رہا ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں then we registered an organization جس کا نام ہے hope for all اور امید سب کے لئے ہے واہ تو پھر آپ نے کوئی ادارہ کھولا کوئی سکول کھولا جی بالکل پہلے تو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے صرف ایک لیٹریسی سنٹر ایک کمیونیٹی بیسٹ لیٹری سنٹر لیٹریسی سنٹر سے شروع کیا تھا اپنا سفر بچوں کی تعلیم کا لیکن جب ہم نے اس کو بالکل official طریقے سے registered کروایا تو ایک primary school بنایا ہے اور ہمارا first batch 2023 میں pass out ہوا ہے school کا پانچ جماعتیں ہمارے پاس اس وقت 163 بچے اور بچیاں ہیں اور یہ میرے لئے ایک بڑا difficult task تھا میں آپ کو تھوڑی سی اپنی جو میری ایک journey ہے وہ بھی ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ بڑا difficult task تھا جب ہم وہاں پر گئے تو بہت سارے لوگوں نے کہا یہ NGO والے ہیں یہ یوں کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک بڑا wrong concept ہے ہماری society میں ہم نے door to door services کی ہیں میں ایسے ایسے گھروں میں اور ایسے ایسے علاقوں میں گئی ہوں جہاں پر لوگ کہتے تھے کہ بچہ خراب ہے یہ ہے تم کیسے جاؤگی میں نے کہا تھا نہیں میں جاؤں گی اور وہاں سے میں بچوں کو باقیدہ کھینچ کر لے کر آئی اور مچوں کو پڑھایا اسکول ریجسٹرٹ کروایا پھر اس کے ساتھ ساتھ وہیں کیونکہ کمیونٹی کی علاقے کی جو پڑھی لکھی بچیاں تھیں جنہوں نے میٹرک کیا وہاں تھا اور انٹر کیا وہاں تھا ان کو انڈکٹ کیا اسکول کے اندر پھر وہ انڈکشن تو ہو گئی ان کی لیکن ان کی ٹریننگ کچھ نہیں تھی پھر ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر کام کیا تو یہ اب اس وقت الحمدللہ hope for all تو ایک انجیو ہے ہی لیکن ہم نے اسکول کا نام بھی hope for all اسکول سسٹم رکھا ہے تو اس سسٹم میں ہمارے پاس اس وقت دس کا اسٹاف ہے دس ٹیچرز ہیں اس میں نومیسٹک اسٹاف ہیں ہمارے قاری صاحب ہیں صبح میں قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے تو باقی اور ایک سو ترے سٹھ بچے اور بچیاں ہیں جو اس میں زیر تعلیم ہیں جن بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اب ان کے گھروں کے والدین کیا کہہ رہے ہیں اچھا کیونکہ یہ جو سلسلہ تھا یہ شروع دن سے ہی free of cost تھا ہم free education بلکل free education ہے اس کے ساتھ کتابیں کوپیاں یونیفارم اور اس سال سے ہم نے shoes بھی بچوں کو free دیئے پیسے اگر میں یہ کہوں کہ یہ full and pledge میری جو اپنا social circle ہے میرا private social circle ہے اس کی support سے ہے میری family کا اس میں بہت crucial role ہے تو غلط نہیں ہوگا مطلب without any organizational or government support کے ہم تقریبا ساتھوں سال ہے یہ government میں apply کیا government میں ہم نے 2020 میں جب covid سے پہلے جب ہم نے registration کروائی school کی تو ہم نے ایک دو اداروں سے بات کی تھی لیکن پھر covid آ گیا پھر وہ چیزیں مطلب mass میں چلی گئیں بالکل آپ کو پتا ہے lockdown تھا نہیں ہو پایا اس کے بعد اب ہم نے ایک دو اداروں سے بات کی ہے دیکھیں بڑی میں کیونکہ میں کبھی مایوس نہیں ہو سکتی primary school ہے اچھا اب ان بچوں کا high school کا کیا ہوگا جی 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 بلکل یہ بھی آپ نے اچھا سوال کی اچھا اس میں کچھ بچے ایسے بھی تھے جو government school میں اسی area میں پڑھ رہے تھے لیکن ان کی affordability نہیں تھی تو ہم نے اس میں سے کچھ بچوں کی responsibility اٹھائی ہے کہ ان بچوں کو ہم نے government school میں جہاں سے six class سے ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا یا پھر کسی سستے private school جو ہماری affordability میں تھے وہاں پہ ان کی induction کروائی ہے اور ابھی جو five class کے بچے ہمارے پاس first batch pass out ہوا ہے تو وہ الحمدلہ ہمارے پاس اٹھارہ بچے تھے جو five class سے pass out ہوا ہیں اور ان اٹھارہ کی اٹھارہ بچوں کو ہم نے دوسرے اسکول میں induct کروایا ہے اور ان بچوں کے لیے hope for all کی دروازے آج بھی کھولے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے english language skills ہو گئے ان کی mathematics کی skills ہو گئے اور دوسرے وہ اب بھی ہم ان کا ان کو extra classes hope for all میں دیتے ہیں ابھی آپ نے یہ جو system شروع کیا تو 163 بچے پانچ جماعتوں کے لیے آپ کے پاس موجود ہیں جی بالکل تو اب جب پہلی میں نیا داخلہ ہوا ہوگا یا ہوگا جی جی تو اس کے کوئی aesthetics بتائیں گے کہ کتنے بچے آپ کے system سے مطمئن اور encourage ہو کے زیادہ آئے ہیں میں اگر آپ کو یہ کہوں نا کہ ہمارے پاس اچھا ہمارا ایک criteria بھی ہے اس میں بچوں کی induction and admission کے لیے کیونکہ unfortunately پاکستانی قوم کو اپنے آپ کو جو نا مظلوم بنانے کیا بڑا شوق ہے تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو غریب نہیں تھے لیکن ان نے pretend کیا کہ وہ غریب ہیں تو ہمارا ایک criteria ہے ہمارے پاس کوئی بھی بچہ جب admission کے لیے آتا ہے تو ہم اس کی inquiry کرواتے ہیں ہماری ٹیم اس کی گھر جاتی ہے کچھ ہماری چیزیں ہیں کی ریفریجریٹر ہے and write phone ہے اگر اے سی ہے تو پھر ہم ایسے بچوں کو اپنے school میں admission نہیں دیتے ہیں تو ڈے ون سے جب سے یہ system ہمارا شروع ہوا تو ہر سال الحمدللہ جو ratio of the student ہے وہ increase ہی ہو رہا ہے بلکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا new session جو 2023 میں شروع ہوا اس میں ہمیں بہت سارے بچوں کو refuse کرنا پڑا وہ اس لیے refuse کرنا پڑا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا small premises ہے تو ابھی بھی ہم دو shifts میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں مطلب جو ہماری تقریبن سات classes ہیں کیجی nursery بھی ہے تو سات classes ہو گئی نا بچوں کی تو اس میں ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم at a time ساتوں classes کی بچوں کو پڑھا سکیں تو ہم دو shifts میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ایک class کا جو ہم نے average نکالا ہے وہ بائیس بچے ہیں ہمارے پاس نا تو آپ کے خیال میں کسی private school یہ بھی private ہوا اور جو نامی گرامی private school ہے اور سرکاری school ہے اور آپ کا جو hope ہے فرق کیا ہے میار کے حساب سے سب سے بڑا فرق تو دیکھیں میں یہ بڑی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور میرا تو دل چاہ رہا ہے یہ بڑی لمبی کہانی ہے میں آپ کو فرق کی بات بتاؤں کہ دیکھیں جو private schools ہمارے معاشرے میں ہیں آج کل تو گلی محلے میں ہر دو گھر چھوڑ کر تیسرا school بنا ہوا ہے آپ کہانی کو چھوڑیں آپ صرف یہ بتائیں میں فرق آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہے ان کا کیا ہے ان کا کیا ہے میرا خیال ہے ہم اگر اچھے private school سے لگائیں گے تو we can not compete this time ٹھیک ہے because ہمارے پاس staff abuse level کا نہیں ہے لیکن government سے اچھا response ہے ہمارے میں چھوڑا نمبر دوسرے نمبر پہ آپ ٹھیک ہے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری society کا اور parents کا خاص طور پر education کی طرف کیا رول ہے ناظرین ہماری رابیہ مرزا صاحبہ سے باتیں جاری ہیں ایک چھوٹے سے بات ہم پھر اسی سوال کے ساتھ ان سے باتیں شروع کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا